اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ہم لوگ گئے تھے ڈاکٹر فلیا مارکیٹ جو کہ فارور مارکیٹ ہے ہم نے کہا کہ اس کی بھی آپ کو سیر کرواتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ یہاں کی فیمس فلیا مارکیٹ تھی تو چلیئے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ مل رہا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے فلیا مارکیٹ کے جو باہر کی سائٹ تھی نا آؤڈور وہاں پہ انہوں نے کچھ پودوں کی پنیریاں وغیرہ لگائی تھی پھولوں کی سبزیوں کی فروٹس کی اور پھر اس کے بعد جب ہم اندر گئے تو اندر یہ سب سبزی فروٹ پڑا تھا جو کہ باقی جگہوں سے کچھ کچھ چیزیں اس میں سستی تھی تربوز تو بالکل نہیں تھا یہ آپ دیکھ لو کہ یہاں تیرہ ڈالر کا ایک تربوز ہے اور اگر ہم فورٹینوں سے لیتے ہیں تو وہاں یعنی کتنا مہنگا سٹور ہو کے وہاں پہ آپ کو گیارہ ڈالر کا مل رہا ہے لیکن یہاں پہ تیرہ ڈالر میں جو کہ کافی مہنگا تھا اور ویسے بھی نو فریل یا فوڈ بیسک فریش کو جو ہے وہ پانچ پانچ چھے ڈالر میں یہاں پہ تربوز لگ جاتے ہیں خاص سمر میں تو ہر وقت لیکن یہ ٹماٹر اچھے تھے پچیس ڈالر کے پچیس پاؤنڈ لیکن یہ اکثر دو ڈالر کے پاؤنڈ ہوتے ہیں لیکن ایک ایک ڈالر میں بھی کبھی کبھی لگا لے تھا کوئی نہ کوئی سٹور نا تو لیکن یہ ان لوگوں کے لیے میرا خیال ہے اچھے تھے جو جن کی تھوڑی بڑی فیملی اور ماشاءاللہ سبزی فروٹ ان کے گھر میں زیادہ چلتی جیسے یہ پورے پورے اس طرح باسکٹ میری ایک فرینڈ ہے جن کا گھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے باسکٹ زیادہ زیادہ لے کر آتے تھے فروٹ کی اور وہ اسی فلیا مارکٹ جاتے تھے اور جب بھی وہ جاتی تھے نا تو وہ پورا پورا کریٹ لے کے آتی تھی ایک ایک چیزوں کا یعنی کہ جیسے یہ ریس بیری بلیک بیری ریس بیری اور وہ سٹرابیری تو اس طرح تو وہ مجھے پھر ہر وقت دیا کرتی تھی نا کہ یہ لے لو بلو بیری ہے یہ اتنے دن چلے گی تو پھر خراب ہو جائے گی یہ کچھ تم لے لو تین چار مجھے دے دیا کرتی تھی یا مجھے سٹرابیری دیتی تھی جب ادھر ہمارے پاس تھے نا تو ابھی تو خیر وہ دور شفٹ ہو گیا نا پہلے تو قریب تھے تو اس لیے کوئی وہ فورا ہمیں دے دیتی تھی نا تو پھر وہ ان سے میں پوچھتی تھی کہ یہ آپ کہاں سے لے کر آتے ہو نا تو ابھی یہ میں آپ کو کھجور دکھا رہی ہوں کچھی کھجور ہے یہ انجیر ہے نا تو وہ میں اس سے پوچھا کرتی تھی کہاں سے تو اس نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر فلیا مارکیٹ جاتی ہوں نا تو ہم لوگ پھر اکثر کہتے تھے یہی کہ جائیں گے جائیں گے کیونکہ منٹریال میں تو بہت زیادہ فلیا مارکیٹ وہاں پہ بھی ہیں اور وہاں تو ہمیں بہت پسند ہے خاصت وہاں پہ سینٹر سٹاش جو ہے وہ فلیا مارکیٹ ہے جیسے ہم سینٹر لورینٹ میں رہتے تھے منٹریال وہاں سے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ تھا تو جب ہم منٹریال ہوتے تھے نا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ ساری اوپن ایئر ہوتی تھی یہاں تک کہ ہم لوگ کھانا بھی ساتھ لے جائے کرتے تھے دوپہر کا وہاں پہ ٹیبل اور چیئرز وغیرہ بہت لگی ہوتی تھی ریسٹرینٹ بھی وہاں پہ تھے تو اکثر لوگ وہاں پہ بیٹھ کے گھر سے لے کے کچھ کھایا کرتے تھے لے جاتے تھے کیونکہ ہم جب جاتے تھے تو تین تین چار چار گھنٹے وہاں پہ گزارتے تھے اور وہاں پہ پرانی چیزیں بھی ہوتی ہیں نئی چیزیں بھی بہت ہوتی تھی کچھ جو سٹارٹنگ کی لائنز ہوتی ہیں وہ نئی چیزوں کی ہوتی ہے جو آخر والی ہوتی ہیں وہ پرانی چیزوں کی ابھی یہ ایک پاکستانی بھائی کی دکان تھی اس پہ آپ دیکھیں سونکس کے وہی دیچکیاں وغیرہ جو پاکستان سے وہ لے کر آئے میں نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ آپ پاکستان سے لے کر آئے ہیں انہیں نے کہا ہاں جی کافی سمان ہم لوگ یہاں سے پاکستان سے لے کر آئے ہیں ککر بھی تھی خیر میں نے ان سے ایک چولہ خریدا ہے نا وہ بھی آپ کو جب آؤڈور ککنگ کروں گی نا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا وہ آئی تینک 85 ڈالر یا 90 ڈالر میں ہمیں آیا ہے لیکن وہ بھائی کری یہ بہت اچھا ہے میں خود بھی استعمال کرتا ہوں پھر یہاں پہ سب پرفیومز بغیرہ بھی ہوتی ہیں جولری کی شاپس ہے کپڑوں کی ہے موبائل شاپس ہے موبائل کور اور ریسٹورنٹ بھی ہوتے ہیں بچوں کے کپڑے ہیں انڈین یہاں پہ تو زیادہ انڈین پاکستانی لوگوں کی شاپ زیادہ ہوتی ہیں مونٹریال میں زیادہ گھوروں کی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ پاکستانی انڈین کی زیادہ ہوتی ہیں گھورے بیچ میں کم کم ہوتے ہیں تب ہی تو آپ کو شلوارے کے میزے نظر آ رہی ہیں ایسا لگتا ہوگا آپ کو جیسے کہ وہی آپ پاکستانی مارکیٹ میں پھر رہے ہیں اور جو فلیاں مارکیٹ ہے نا وہ باقی مارکیٹ یا شاپنگ ماؤس سے سستی ہوتی ہیں کافی زیادہ سستی ہوتی ہیں یہاں پہ یہ پاکستانی تھی یہاں پہ ان کے پاس جولری تھی کافی زیادہ نا تو لیکن یہ ہے کہ کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کے باقی جگہوں پہ ہوتی ہے اس لئے میں نے صرف یہاں سے چولا لیا ہے باقی مجھے چیزوں کی کوالٹی آپ ایسا سمجھو کہ جیسے پاکستان میں اتوار بازار ہوتے ہیں نا منگل بازار اتوار بازار جمعہ بازار اس ٹائپ کا سامان یہاں پہ ہے بہت اچھی کوالٹی کا نہیں ہے اگر یہاں پہ پرفیوم بھی تھی یا کچھ جیسے کوئی بھی برینڈ ہے اس کی کاپی آپ کو ملتی ہے اوریجنل نہیں کچھ بھی ملتا کیونکہ آپ اس طرح بیچ نہیں سکتے یہ الیگل نہیں ہے نا تو اس طرح یہاں پہ یہ سب الیگل ہے تو اس لئے یہاں پہ کوئی بھی یہ چیزیں نہیں بیچتا نا اوریجنل جو ہوتی ہے تو ہمیشہ جو ہے نا وہ کاپی بھگتی ہے نا تو یہ سب جولری وغیرہ یہاں پہ تھی یہ ویسے آرٹیفیشل جولری ہے کوئی ان کے پاس چاندی کی تھی کوئی آرٹیفیشل تھی تو بچوں کے کپڑے وغیرہ کافی زیادہ ایسی چیزیں اور گانے ایسے لگے تھے جیسے آپ پاکستانی کسی جگہ گھوم پھیر رہے ہیں نا تو یہ مردوں کی شرس وغیرہ بھی تھی تو لیکن میں نے یہاں سے نہیں لی مجھے نا اسی پرائز میں اکثر آؤٹلیٹ سے مل جاتی ہے ٹرانٹو پریمیم آؤٹلیٹ سے پھر میں کہتی ہوں کہ جب میں نے یہی کاپی ہی لینی ہے تو آؤٹلیٹ پہ تو ہمیشہ چیزیں سستی ملتی ہیں تو پھر وہاں سے لے لو مال میں تو بہت آپ کو مہنگی ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ آؤٹلیٹ سے کوئی بھی برینڈز خریدی نہیں ہونا ٹرانٹو پریمیم آؤٹلیٹ ہے وہ سب سے اچھا ہے اس سے پہلے میں ایک بار نائکرا کا آؤٹلیٹ بھی گئی تھی لیکن وہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گی ضرور لیکن یہ جو ہمارا ادھر ٹرانٹو پریمیم آئے یہاں پہ آپ کو بہت اچھی ٹومی سے نائکی ایڈی ڈاس یا تینوں سے مردانہ جو شرٹس وغیرہ ہیں یا بچے شوز وغیرہ لیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں بڑی اچھی چیزیں ملتی ہیں میں کافی بار وہاں سے لے کر آتی ہوں تو یہ والا بھی ہم نے چولا ان بھائی سے خرید لیا ہے تو ابھی لینے تو میں نہیں آئی تھی لیکن ہم تو ویسے ہی آئے تھے کیونکہ مجھے آپ کو دکھانا ہوتا ہے تو میں نے جات سے کہا کہ سبزی فروٹ اگر مل گیا تو لے لیں گے لیکن بس ایک تو وہ بلک میں میں تھا اور اتنی مجھے اچھی ازن کی کوالٹی لگی نہیں تھی تو میں نے زیادہ کچھ نہیں لیا یہ اس سے اگلے دن کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ہمارا پلان بنا تھا ہم حسان کی اپوائیمنٹ پہ گئے تھے تو واپسی پہ ہمیں بھوک لگ گئی تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں تو ہزبنڈ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایک ویلیج آف انڈیا ہے لیکن ویجٹیبلز ہے نا سب ان کے پاس ویجیز آپشن ہے ساری کوئی چکن نہیں ہے تو ہم نے تو چکن پھر کھانا بھی نہیں تھا ظاہر ہے وہ حلال کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں اگر ہے تو چلتے ہیں نا تو یہاں پہ یہ بھائی جو ہے وہ فریش جلیبی فرائی کر رہے تھے اور ساتھ یہ گول گپے بھر بھر ساتھ ساتھ دے رہے تھے نا تو یہ بڑا اچھا لگا میں نے کہا ویڈیو آپ کی بنا لوں کہہ رہے ہیں ہاں جی بنائیں ضرور بنائیں یہ بفے ہے اندر جب جاؤں یہ آپ کو دکھاتی ہوں بھی نا یہ پندرہ ڈالر پر پرسن ہے پلاس ٹیکس تقریبا سترہ ڈالر آپ کو پر پرسن پڑے گا لیکن یہ ہے کہ میں تو میرے حزبن نے تو کھا لیا حسان نے بھی مجبوری سے کھا لیا کیونکہ اسے بھوک لگی بھی تھی ہم لوگ ڈاؤنٹون سے آ رہے تھے اپوائیمنٹ سے لیکن یہ ہے کہ بچیوں کو تو جب میں نے انہوں نے مجھ سے مہنیوں پوچھا تو میں نے ان کو کہا سفیج چنے تھے چنے کی ڈال تھی اور بینگن کا بھرتا تھا اور آلو کی سبزی تھی سفیج چاول تھے ایسی چیزیں تو انہوں نے تو ادھر ہی کہا دیا کہ بس آپ ہی جاؤ نا ہم نہیں جاتے اس طرح نا کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے چکن کے تک کے اس طائب کی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں بریانی ہوں وہاں پہ مزے کی اسی لیکن یہ ہے کہ میں ہم نے یہی سوچا ادھر کہ اگر ہم ایک کمبو بھی لیتے ہیں تو وہ ہمیں ففٹین ڈالر میں پڑے گا ایک برگر سا تو یہاں پہ تو یہ دیکھو کتنی اچھی مزے کہ میٹھوں کی تو کیا بات تھی رس ملائی گلاب جامن گاجر کا حلوہ اور یہ میکرونی سیلڈز وغیرہ بھی ساری ہیں کھیرے وغیرہ کٹے ہوئے ہیں پیکلز تھے ڈیفرنٹ ٹائپ کے تو یہ سارے یہ مینگو کا اچار ہے ہری چٹنی ہے مولی کا ٹی وی تھی اور باقی یہ انہی کی شاہی پنیر ہے اور دال مکھنی ہے اور بینگن کا سالن اور کوفتہ پنیر اور کڑی چاول کڑی جو ہوتی ہے بیسن والی چنے کی دال چنے پالک یہ سارا کچھ جو تھا نا یہ پندرہ ڈالر پر پرسن تھا نا تو سجاد کہتی یہ تو اچھا ہے یہاں پہ سب گول گپوں کے لوازمات اور چاٹ یہ سارا پانی تھا گول گپے کا لیکن یہ ہے کہ مجھے تو اچھا لگائے تو آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ ویجیز ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ ویجی نان ویجی ہیں تو پھر آپ کو اتنا وہ نہیں لگے گا لیکن میں نے تو یہ ہسجاد سے کہا کہ اس راس ملائی نے ہمیرے یہ پندرہ ڈالر پورے کر دی ہیں اتنی مزے کی رس ملائی گلاب جامن چھوٹے چھوٹے رس گلے اور ایک اور میٹھا تھا کریم اس میں مکس تھی اور گاجر کا حلوہ بھی تھا اور اس طرح کافی اچھے چھا میٹھا بہت اچھا تھا چار پانچ کی میٹھے رکھے ہوئے تھے انہوں نے یہ لوگ ٹیفن سرویس بھی دیتی ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ بغیرہ ہے وہ ان کو منتلی پیمنٹ کرتے ہیں پھر یہاں پہ زیادہ جو ریسٹورنٹ والے ہیں وہ ان کو ٹیفن بھی دے دیتے ہیں ہر مہینے وہ پیسے دے دیتے ہیں تو ان کو پھر دو ٹائم کا وہ لوگ کھانا لے جاتے ہیں تقریبا ہر ریسٹورنٹ ایسا ہی کرتا ہے تو یہاں پہ گولگپوں کو جو مزہ آیا مزے کے پھر ہمیں بھوک بھی لگی تھی کیونکہ ہم ڈاؤنٹون گئے تو وہاں پہ ہمیں چار پانچ گھنٹے لگے تھے تو جب واپس آئے تو صحیح ہمیں بھوک لگی بھی تھی یہ کوئی پیٹ پروموشن نہیں ہے ریسٹورنٹ وغیرہ کچھ ایسا نہیں ہے بس یہ میں ویسے ہی گئی تو میں نے ویڈیو بنا لی میں نے کہا چلو اگر کوئی نان ویڈی اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے کھا سکتا ہے کھانا جو چکن وغیرہ نہیں کھاتا جس کو جسٹ ویڈیز کھانی ہے تو اس کے لیے اچھی آپشن میری ویڈیو کو بہت زیادہ انڈیا سے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو کافی لوگوں کو اتنا نہیں بھی پتا ہوتا لیکن یہ کہ یہ مجھے اچھا لگا میں نے کہا چلے میں پہلے تو ہم نے ویسے ہی دیکھا جا کے اندر کے کیسا لگ رہا جب دیکھنے میں اچھا لگیا پھر ہم لوگ بیٹھ کے نا تو میں نے کہا چلو میں سب کے ساتھ شیئر کر لوں گی اگر کسی کو جانوں آپ بھی جب اس کو سفاری پہ جا کے سرچ کروں گے نا انڈین فوڈ ویلیج تو آپ کو ان کا سارا ایڈریس وغیرہ سامنے آ جائے گا نا تو بس پھر آپ وہاں پہ چلی جائیے گا کیونکہ ہمارے یہ ٹرونٹو سے آتے آتے واپسی میں ہمیں قریب پڑا تھا یہ کھیر بھی تھی ہاں یاد آ گیا یہ چاول کے کھیر اور یہ رسم لائی گلاب جامان یہ تو کیا بات تھی لیکن باقی جو تھیر وہ گاجر کا حلوہ وہ بس سو سو تھا ٹھیک تھا زیادہ خاص نہیں تھا لیکن یہ تو بہت ہی مزے کی تھی رسم لائی تو بہت اچھی اور یہ جو میں بھی کھیر مکس کر رہی ہوں یہ بہت اچھی تھی وہ جو رائٹ سائٹ پہ ایک میٹھا سا آپ کو نظر آئی ہے جو سامنے کریم کریم سے یہ اتنی خاص نہیں تھی اس کا مزہ نہیں تھا اور باقی چھٹے رسگلے تھے وہ بھی اچھے تھے اور گلاب جامان تو ہے ہی بہت مزے کے تھے تو اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ